بسم اللہ حریر و فانو و حیم السلام علیکم دنیا میں سنڈے کا دن ہوتا ہے تو لوگ چھٹیاں مناتے ہیں اور اگلے دن کی تیاری ہی کرتے ہیں لیکن اسرائیل کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کا کوئی دن محفوظ نہیں ہے ان کی کوئی رات محفوظ نہیں ہے ان پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک حملہ یہ آپ کی سکین پر جو مناظر چل رہے ہیں ان کو غور سے دیکھئے چالیس منٹ تک یہ ڈرون اسرائیل کی فضاء میں ہائفہ اور کیسریہ میں اس وقت اڑتا رہا اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتنی تباہی مچائی ہے اس نے کہ ایک طرف گیاس ٹیشن تباہ کیا ہے ملٹری ٹارگٹ تباہ کیا ہے اور دور دور سے شولے اوپر اٹھتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ عام اسرائیلی اتنا خوف زدہ ہیں اتنا خوف زدہ ہیں کہ ایک علاقہ نہیں ڈیفرنٹ علاقوں میں ایون کے گاڑی میں چلتے ہوئے وہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ڈیفرنٹ جگہوں پر آگ لگی ہوئی ہے وہ لوگ گاڑیوں سے جا جا کر مناظر بنا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا ہشر نشر کیا ہو گیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اور ہمیں لارے لگائے تھے کہ ہم دنیا کا بہترین ڈیفرنٹ سسٹم لے کر آئیں گے نہ ہماری راتیں محفوظ ہیں اور آپ ایمیجن کریں کہ اس وقت چالیس منٹس تک سائرن بجھ رہے ہوں جب پورے علاقے کے اندر نہیں پورے شہر میں مختلف سٹیز میں آپ سوچیں اس کا کیا حال ہوگا اور اس ساری صورتحال میں عجیب و غریب سسلہ یہ ہے کہ اتنا اسرائیل کے لیے تباکنی حملہ ہوا ہے کہ گیس ٹیشن اڑا دیا گیا ان کا اور ملٹیپیٹ ٹارگٹس اتنی دور سے ہٹوے ہیں کہ وہاں پر آپ سوچیں کہ دور دور سے آسمان پر شولے اڑتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور اس صورتحال میں انہوں نے اصل میں جو ڈرونز مارے ہیں اس میں اسرائیل کی علیکیان بیسک ہے اس کو ہٹ کیا ہے یہ اصل میں ٹریننگ کیم تھا جو نوردن کمانڈ کے انڈر آتا تھا اور اس کے علاوہ ساؤتھ کی سائٹ پر بھی انہوں نے بہت زیادہ حملہ کیا ہے تو ملٹری ٹارگٹس کو جو انہوں نے ہٹ کیا ہے اس کے بعد حالت یہ ہو چکی ہے کہ نہ سیویلین ایریاس میں فوز ہے نہ سیٹلرز کے ایریاس میں فوز ہے اور آپ امیجن کریں گے کہ آج جو صورتحال ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہے کہ حضب اللہ نے ان کو اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے اتنا زیادہ مارا ہے کہ لبنان کے ایک گاؤں میں لڑائی جاری تھی اور آپ سوچیں 48 سے 72 گھنٹوں تک اسرائیل کی فورسز پورا اپنا سمان لے کر وہاں پر بیٹھی رہی ہیں اور وہ وہاں پر حملہ کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے آج یہ گاؤں فتح کر کے جانا ان کو پیچھے سے آرڈر تھے کہ آپ اس جنگ میں اتنی دیر ہو گئے کہ ہم نے حسن نصر اللہ کو مارا ہو گیا ایک مہینہ ہو چلا ہے لیکن ابھی تک حالت یہ ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو پائے اس میں ان کے فوجیوں کو مارا انہوں نے مرکاوہ ٹینکز کو تباہ کیا خوجی وہیں پر مر گئے ان کے بھون ڈالا ان کو اور وہاں سے ہیلیکاپٹرز اٹھا اٹھا کر ان کی لاشیں منتقل کرتے رہے یہ اصل میں اسرائیل کی صورتحال آج کی ہے اور اتنا تباہ کن ایکوریٹلی حملہ ہوا ہے کہ اب ایک ایسی ریپورٹ سامنے آئی ہے اسرائیل سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پیروتل زمین نکلی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جترے مرضی ہم ڈیفنس سسٹم لگا لے ہم فیل ہو چکے ہیں سین کیا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہزمالہ کی جانب سے ایک نئے ٹیکٹک انہوں نے استعمال کیا ہے وہ کرتے کیا ہے ان کے ڈیفنس سسٹم کو کر دیتے ہیں کنفیوز مثال کے طور پر انہوں نے ڈیفرنڈ راکٹس اور میزائل مارے مختلف رینج کے ہوتے ہیں کوئی کم ڈسٹنس کا کوئی زیادہ کا ہے ایک ہی ٹائم کے اوپر اور اس میں ڈرونز کو ایڈ کر دیا اب ہوتا کیا ہے کہ ڈرونز اور راکٹس جب آپ مارتے ہیں تو آپ نے اصل میں ازرائل کے آئرین ڈوم کو سٹوپڈ کر دیا یعنی سوام ڈرونز آگئے ہیں اور اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ بہت زیادہ یعنی ان کا ایک لوپ ہول ان کو پتا ہے یہ چلا ریسنٹ انہوں نے حملے کیے تھے ان کو پتا ہے چلا کہ جب زیادہ ڈرونز مارتے ہیں اور زیادہ مزائل مارتے ہیں اور ساتھ راکٹس تو ڈیفرنٹ ڈسٹنس سے ہوتے ہیں تو ان کا سسٹم ہو جاتا ہے کنفیوز کیونکہ ازرائل سے بات ہے روبوٹک سسٹم ہے اب ہوا کیا ہے کہ حضباللہ جو یعنی ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹارگٹس ہٹ ہو سکتے ہیں یا یہ پکڑے جا سکتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں اس کی آڈ کے اندر ڈرونز جو اصل ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے جب وہ مزائل اور یہ راکٹس مارتے ہیں تو فضاء میں آتے ہیں ان کا ڈیفرنٹ سسٹم ویک ہو جاتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ پھر کم از کم پندرہ سے پچیس منٹ ان کو ٹائم چاہیے دوبارہ آئرین ڈوم کو ریفل کرنے کے لئے اس شکر میں کرتے وہ کیا ہے کہ اپلائی ڈرون بھیج دیتے ہیں اندر اور ڈرون اصل میں انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے فلانے ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کرنا ہے وہ پھر جب گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے تو جتنی دیر تک وہ گھومتا ہے وہ ریڈ آر پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا ہے چالیس منٹ تک وہ گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے پھر اس کو جا کر وہ ہٹ کرتے ہیں اور اتنی دیر میں پورے اسرائیل کے اندر جہاں جاں سے وہ گھومتا ہے وہ ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہے وہ حملے بھی کرتا رہتا اور پھر ٹارگٹ کو بھی اٹ کر دیتا کبھی وہ پکڑا جاتا ہے کبھی نہیں یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اسرائیل کی کمبختی اس وقت اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں وہاں دوائیوں کی شارٹیج ہو گئی ہے وہاں لوگ دپریشن کا شکار ہے حالات وہاں پر بہت زیادہ تباکن ہیں یعنی آپ دن کا آغاز دیکھیں تو راکٹ سمبلے ہیں ویسٹرن گلیلی سائٹ کے اوپر اپر گلیلی گولان ہائٹ آپ چند منٹ کے اندر آپ دیکھیں ہیں تو ان کو مکمل طور پر بے وقوع بنا دیا جاتا ہے اب آپ یہ سوچیں ہائفہ بے ایریا ہو یا گلیلی ہو یا کوئی بھی سائٹ ہو اسرائیل کو اس وقت سب سے زیادہ تباکن سامنا یہ ہے کہ تب ہزولہ ڈیرھ سو کے قریب یعنی ڈرونز مارتے ہیں وہ ساتھ وہ یعنی ڈرونز اور جو راکٹس ہیں وہ ڈیرھ سو کے قریب ہو جس میں دس ڈرونز ہو ڈیرھ سو کے قریب راکٹس ہو تو اس دن ان کو لگتا ہے کہ آج ہماری تباہی کا بڑا دن ہے اب اس صورتحال میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کے پاس توڑ کوئی نہیں ہے یہ بات ان کو پہلے نہیں پتا تھی کہ یہ حملہ ہوگا اس طرح ہوگا یہ جنگیں لڈی جائیں گی یہ اصل میں وہ پوری تیاری کر کے بیٹھے تھے اسرائیل نے زیادہ جو فوکس کیا تھا وہ ہزباللہ کے ڈرونز ایران کی ٹیکنالوجی پر کیا تھا لیکن بہت سارے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک اسرائیل کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے ہاتھ کیا ہوا ہے سمجھئے ایران کے اندر بہت سارے مخبر جو تھے وہ اصل میڈبل رول پلے کر رہے تھے وہ تھے اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے وہ کر کیا رہے تھے ایران نے بہت سارا نیٹ وک پکڑا اور اس میں بہت سارے ایجنٹ جو تھے ظاہر نہیں ہونے دیا اسرائیل کو کہ وہ پکڑے گئے ہیں ان کے ذریعے انفرمیشن بھیجتے رہے غلط ہزباللہ کے اندر کی بھی جو انفرمیشن تھی غلط بھیجتے رہے ایسا نہیں ہے کہ سارا ہوا کچھ کے ساتھ ہوا جو خاص صور پر ان کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے تھے کہ بتائیں ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے کیسے وہ کام کر رہے ہیں ان کی کپیسٹی کیا ہے کیا صورتحال ہے ایران پلس ہزباللہ کے حوالے سے اب وہ تین چار سال ہی سارا کام کرتے رہے کرتے رہے اب جا کر ان کے پاس ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں ان کو پتائے چلا کہ اچھا ان کی یہ کپیسٹی ہے ہم عملہ کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ہوگا لیکن بعد میں جب ان کو یہ پتا چلا ہے کہ نہ ان کو سوام ڈرونز کا پتا تھا نہ ہی چھوٹے ڈاکٹس کا پتا تھا ان کو یہ بھی نہیں بہتا تھا کہ اندر سے ہمارے انفرمیشن جائے گی ان کو تجربہ ہوگا کہ آئرین ڈوم کو کنفیوز کیسے کرنا ہے یہ اسرائیل کی اب تک کی سب سے بڑی ناکامی ہے سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ان کے پاس اس وقت کوئی ایسی صورتحال باقی نہیں رہے کہ وہ اپنا ملک بچا سکیں وہ اپنے ٹارگٹس کو بچا سکیں روز وہ جہاں چاہتے ہٹ کرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ہٹ کرتے ہیں نیتن یاؤ نے کہا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہوں نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے ہم نے بارڈر پر سکیوٹی بحال کرنی ہے ہم نے لوگوں کو واپس لے کر آنا ہے اب لوگ واپس کیا جائیں گے وہ الٹا وہاں سے نکل رہے ہیں اور آپ یہ سوچیں ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہیلیکاپٹرز اڑے ہیں ان کو ڈرونز گرانے پڑے ہیں یعنی آئرن ڈوم فیل ہو چکا ہے اب خطرہ ان کو کیا ہے اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایران جو حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس میں ان کو پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے استعمال کرنے ہیں ڈرونز یہ ساری انفورمیشن ایران کے پاس پہنچی ہوئی ہے انہوں نے ڈرونز استعمال کرنے ہیں انہوں نے لانگ ریج میزائل استعمال کرنے ہیں انہوں نے شارٹ رینج میڈیم رینج میزائل استعمال کرنے ہیں اگزیکٹلی انہوں نے بھی یہ کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیٹرن وہ بنائیں گے کہ ایک تو شارٹ لبل پر پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکمل طور پر ساری صورتحال یعنی ابھی تک یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک طرف لبنان حملہ کرے گا ایک طرف ایران حملہ کرے گا اور ایران بھی مختلف طرح سے ان کے سسٹم کو کنفیوز کر کے ٹارگٹ کرے گا دیکھئے آرین ڈوم کا طور نکال لیا اب ہے انہوں نے انہوں نے پیٹریوٹ کا نکال لیا ہے تھارڈ کی جان تک بات ہے آپ سوچیں کہ اگر ایران کا لانگ رینج میزائل سیدھا تھارڈ کو جاگر ہٹ کرے تھارڈ تباہ ہو جائے تو آپ سوچیں کہ میڈل ایس میں اور پورے ورلڈ میں جو کھلبلی مچے گی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی سو امریکہ کو اس بات کا سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ریسنٹلی جو انہوں نے ٹیکنالوجی دیکھی ہے اگر یہ واقعی اتنی کار کردگی دکھانے والی ہوتی تو آپ یہ سوچیں کہ وہ یمن کے ہوشیوں کے حملے نہ روک لیتے آج شپنگ کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ مصر نے کہا ہے ان کو چھے ارب ڈالر کا نقصان ہے چھے ارب ڈالر کو چھوٹی رقم نہیں ہوتی ان کو نقصان ہوا ہے اس سے زیابہ ان کو نقصان ہوا ہے اور اس کے بعد ایفریقہ سے ساری صورتحال آرہی بڑے بڑے ممالک نے اپنا رکھ موڑ دیا ہے دنیا میں مہنگائی کا لیول بڑھ گیا ہے سو اب ایران کا جو حملہ ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا اور یہ سارے انفرمیشن دیکھئے ایران کے بہت سارے جو کمانڈوز ہیں وہ عزباللہ کے ساتھ ہیں وہ وہاں پر جا کر لڑے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ لڑائی کا لیول کیا ہے اور دوسرا یمن کی جانب سے بھی یمن آج کل آپ کو تھوڑا سا خاموش نظر آ رہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو خاموشی ہے وہ بہت بڑے توفان کا سامنا ہونے والا ہے اس میں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھئے گا کہ آنے والے وقت میں صرف اگلے تین دن کے بعد دنیا کی ساری صورتحال واضح ہو جائے گی کہ یا تباہی ہونی ہے دنیا کی بروادی ہونی ہے پہلے تو آپ امریکہ کا حال دیکھیں کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اے ٹرمپ کو آنے نہیں دینا پھر اس کے بعد پھر جو ہوگا وہ امریکہ سے تباہی نکل کے کہاں پر جائے گی یہ ابھی تک اسی کو نہیں بتا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں